سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا ابرر صاحب یہ جو علاقہ ہے وہ ایتالی کا علاقہ ہے اور یہاں سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو ویٹیکن سیٹی کہلاتا ہے اور کیتھولک کرسٹن کرسٹنوں کا جو لیڈر ہے وہ پوپ ان کی ایک مستقل کنٹری ہے جو در حقیقت دنیا کی سب سے چھوٹی کنٹری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو پوپ کا جو مسکن ہے وہ یہ یہ ہیں یہ اب دیکھئے یہ پوپ کا مسکن ہے اور یہ جو بلنگ ہے وہ سینٹ پیٹرز ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری تھے جو روم میں آئے تھے اور یہاں ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی قبر بھی یہاں پر بتلائی جاتی ہے اور یہ پوڑا یہ جو ہیں وہ پوپ کا مسکن ہے اور دنیا کی سب سے چھوٹی کنٹری ہے اب یہ دنیا کی سب سے چھوٹی کنٹری کیسے بنی اس کا بھی ایک اتحاس ہے اس کی تاریخ ہے کہ چونکہ پہلے کیتھولک کرسٹنس میں ایسا تھا ان کا ایک رول تھا کہ قیسر کا حق قیسر کو دو اور پوپ کا حق پوپ کو دو لیکن جیسے ایک کنٹری میں دو مہاراجہ اور راجہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو دونوں کے درمیان تنازعات ہوتے تھے جگرے ہوتے تھے تو انیس سو تیئیس میں یا انیس سو انتیس میں ایتالی میں حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا حصہ وہ پوپ کو دیں دیں گے وہاں پر ان کا رول چلے گا ان کی الگ سے سیکیورٹی ہوگی اور ان کی الگ سے پاسپورٹ ہوگی اور سب چیزیں ہوگی تو یہ وہیں سے یہ جو پورا ایک ملک بنا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے تو ایسے بنا اور اس کی ہسٹری یہ ہے یہ وہ بازیلی کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سے متعلق ہے جن کا نام سینٹ پیٹر تھا تو اب دیکھیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہیں وہ دنیا کی سب سے چھوٹی کنتری ہیں اور یہ عیسائیت کا وہ مکہ اور کعبہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہیں لیکن یاد رہیں کہ وہ عیسائیت کا وہ فرقہ جسے کیتھولک کہا جاتا ہے جو پروتیسٹنٹ ہیں ان کا جو کعبہ اور ان کا جو مکہ ہے وہ تو رسیہ کے اندر ہے وہ یہاں پر نہیں ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہیں وہ معلومات افضاء لگا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ